موسیقی یکسر مسترد کر دیا اور اس بجٹ کو بیرونی ادائنوں کا بجٹ قرار دے دیا انہوں نے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کسانوں کے نام پر ٹوکن سبس ڈی سسٹم محض فراد ہے حکومت خات بیچ اور ذریعی عدویات کی قیمتوں میں براہ راست کمی لائے ٹیوویلوں کے بلوں میں پانچ روبے پینتیس پیسے کے حساب سے فلیٹ ریٹس مقرر کرے حالیہ ذریعی ٹیکس میں اضافہ فوری واپس لے کسانوں کے لیے بلا سوز ذریعی کرزا جات جاری کیے جائیں ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے کسان بورٹ پاکستان مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی تحریک شروع کر رہی ہے روامہ 25 جون سے تحریک کا آغاز کیا جائے گا ملک گیر احتجاجی تحریک میں کسان چاروں صبحوں کی اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں گے تمام معروف سڑکوں کو اپنا مسکن بنائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت نے بیرونی سادشوں کی اعلیٰ کار بن کر ملکی ذراعت کو تباہی کے دھانے تک پہنچا دیا ہے فورڈ سیکیورٹی کا زامس کان بورٹ پاکستان اپنے کسانوں کی فلاہ و بہبود کے لیے ہر ممکن اقتامات کرے گا میکزی سیکٹری جنرل کسان بورٹ پاکستان چودری شوکد علی چدر کی میڈیا سے گفتگو یہ کسان بورٹ پاکستان کی طرف سے یہ بڑی اہم پریس کانفرنس ہے کہ آج جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے سولہ تاریخ کو وہ کسانوں کے لیے تباہ کن بجٹ ہے میں آپ دوستوں کی بساست سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلی جتنے حکومتیں ہیں کہ وہ بھی کسانوں کے لیے کوئی اچھی حکومتیں ثابت نہیں ہوئیں لیکن یہ جو پی ٹی اے کی حکومت ہے اس نے تو کسانوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے کاسٹ اور پروڈکشن ہماری انتہا کی بڑھ گئی ہے یہ ان کے اس بجٹ سے لگتا ہے کہ یہ بجٹ حکومتیں پنجاب یا حکومتیں پاکستان کا نہیں یہ بین الکوامی اداروں کا یہ ان کی امام پہ یہ بجٹ شاید پیش کیا گیا اور اس کا سنگل موٹف جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کی زراد کو تباہ کر دیا جائے پولیسیاں جو ہیں وہ زراد پیشہ طبقے کو سوٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کی پولیسیاں جو ہیں وہ زراد پیشہ طبقے کو ہیستہ ہیستہ تباہ کرتی جا رہے ہیں لیکن آپ ہیں کہ آپ کے کان پہ جون تک نہیں رینگ رہی ہے آپ یہ دیکھیں آپ نے ایک سو نوی روپے کا گناہ ہم سے خریدا وہی آپ کا مافیہ ہے جس کے خلاف ابھی کبھی آپ فیوگر انکواری کمیشن میں آتے ہیں ایک اچھا اقدام تھا لیکن اس کا پوزیٹیو ریزلٹ تو نظر آئے کوئی فیلڈ کے اندر اس کے کوئی چیز تو نظر آئے کہ آپ نے ایک انکواری کمیشن بنا دیا اس کی آرڈ میں ہوا کیا کہ چینی کی قیمتیں نوی روپے تک مارکیٹ کے اندر پہنچ گئی ہیں اسی سے لیکن نوی روپے میں اس وقت چینی فروغ تو رہی ہے میرے دوستوں جیسا کہ یہ بڑی کلیر بات ہے کہ یہ ملک ایگرو بیس ملک ہے اور اس کی ساری کی ساری انڈسٹری جو ہے وہ ایگرو بیس انڈسٹری ہے ایک سوچی سمجھ سازش کے تحت حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس ملک کی ذراعت کو تباہ کرنے جا رہے ہیں اور کچھ ذر خرید غلام جو ہیں انہوں میں اپنی کسانوں کے نمائدے بنا کے اپنی جھولیوں کے اندر بٹھا رہے ہیں اور ان کے ذریعے وہ اس ملک کی ذراعت کو تباہ کرنے جا رہے ہیں تو میں آج یہ بالکل ان کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ کسان بورڈ کی تنظیم نہ تو بکنے والوں کی ہے نہ جھکنے والوں کی ہے کسان بورڈ آپ کی ایڈ سے ایڈ بجا کے رکھ دے گی آپ یہ جو غلط پولیسی ہیں اس ملک کے اندر لے کے آ رہے ہیں ہم اس ملک کے محافظ ہیں ہم اس ملک کی فوڈ سیکیورٹی کے ضامن ہیں ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوگے اس ملک کے اندر فوڈ سیکیورٹی کو سیکیور کر رہے ہیں ہم نے آپ نے تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے ہم آپ کا منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اب ہوا کیا ہے کہ آپ نے پچاس عرب روپے کا بجٹ کے اندر اعلان کیا ہے کہ پچاس عرب روپے کی ہم نے کسانوں کو سبسیڈی دے رہے ہیں بلکل ہم اس کو مستطقت کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں آپ نے بلکل ایک مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ نے وہ سبسیڈی ہمیں نہیں دی وہ سبسیڈی انڈسٹریلسٹ کو دے رہے ہیں وہ آپ کی کوپن سبسیڈی یہ میں بڑے دعویق ساتھ کہتا ہوں تک نہیں پہنچیں آپ کھلے عام دھوکہ دے رہے ہیں آپ کھلے عام کسان برادری کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے پولیسیاں جو ہیں وہ زراد پیشہ طبقے کو سوٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کی پولیسیاں جو ہیں وہ زراد پیشہ طبقے کو ہستہ ہستہ تباہ کرتی جا رہے ہیں لیکن آپ ہیں کہ آپ کے کان پر جون تک نہیں رہی آپ یہ دیکھیں آپ نے ایک سو نوی روپے کا گناہ ہم سے خریدا وہی آپ کا مافیا ہے جس کے خلاف ابھی کبھی آپ فیوگر انکواری کمیشن میں آتے ہیں ایک اچھا اقدام تھا لیکن اس کا پوزیٹیو ریزلٹ تو نظر آئے کوئی فیلڈ کے اندر اس کے کوئی چیز تو نظر آئے کہ آپ نے ایک انکواری کمیشن بنا دیا اس کی آرڈ میں ہوا کیا کہ چینی کی قیمتیں نوی روپے تک مارکیٹ کے اندر پہنچ گئی ہیں اسی سے لیکن نوی روپے میں اس وقت چینی فروغت ہو رہی ہے الخدمت نیوز چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں الخدمت نیوز